بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بیس ایک انگلیش گرامر کا لیکچر نمبر ایٹ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے اس میں میں آج آپ کو ٹائپس آف سنٹینٹسز کروں گا سٹرکچر کے حوالے سے پہلے ہم نے فنکشن کے حوالے سے اس کی ٹائپس کی ہوئی ہیں پچھلے آٹھ لیکچرز میں تھوڑا سا میں آپ کو بریفلی بتا دوں کہ اس میں ہم نے ابھی تک کیا کیا کور کیا ہے پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو الفہ بیٹ کا بتایا ورڈ کیا ہوتا ہے سنٹینس کیا ہوتا ہے فریز کیا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے لیکچر میں سبجیکٹ ہوتا گیا اور اس کی پوزیشن کہاں پر ہوتی ہے تیسرا میں نے سبجیکٹ کی ٹائپس آپ کو بتائی تھی چوتھے میں میں نے آپ کو سبجیکٹ کس کس شکل میں ہو سکتا ہے وہ بتایا تھا پانچ میں میں بتایا تھا میں نے کہ اوبجیکٹ ہوتا کیا اور اس کو ایڈنٹیفائی کیسے کرتے ہیں چھٹے لیکچر میں میں نے آپ سے شیئر کیا کہ object کی types کون کون سی ہیں direct object اور indirect object جبکہ ساتھویں لیکچر میں function کے حوالے سے میں نے sentences کی types آپ کو بتائی تھی جس میں declarative, interrogative, imperative, exclamatory sentences اور آٹھویں لیکچر میں میں نے آپ کو class اور اس کی دو types بتائی تھی subordinate class یا independent class اور ایک dependent class تو یہاں تک ابھی ہم نے کیا ہے آج ان classes کو ہی تھوڑا سا آگے لے کے چلنا ہے آج structure کے حوالے سے types of sentences کرنے ہیں تو basically 3 types ہیں لیکن 4 بھی کچھ books میں ملتی ہیں structure کے حوالے سے پہلا simple sentence, دوسرا compound, تیسرا complex simple sentence کون سا ہوتا ہے ایسا sentence جس میں صرف اور صرف ایک independent class ہو یا ایک main class ہو اس کو simple sentence کہیں گے اس میں بات سمجھ آ جاتی ہے چونکہ sentence ہے تو یہ complete sense دیتا ہے example دیکھتے ہیں I like gardening مجھے باغ باندی پسند ہے I subject ہے, like verb ہے subject اور verb آ گیا اس وجہ سے یہاں class ہے I like what verb سے what کا reply object کہلاتا ہے اب یہاں یہ جو gardening ہے یہ object ہے اگر verb کی fourth form noun یا pronoun کے طور پر کام کرے تو اس کو ہم لوگ gerund کہتے ہیں تو یہاں پر یہ gerund ہے یہ تھوڑا سا لفظ آپ کو بھاری بھاری لگ رہا ہوگا لیکن آگے چل کے اس کو سمجھیں گے اگلی classes میں کہ gerund ہوتا گیا اب ایک بات تو یہاں پر آپ کو شاید پہلے سے پتا ہو کہ object اور subject یا noun ہو سکتے ہیں یا pronoun ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے اب یہاں پر I like what what کا جو reply ہے وہ object ہوتا ہے تو object ہے یا noun ہو یا pronoun ہو verb کی fourth form اس کو gerund کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر یہ gerund ہے لیکن یہ ہمارا یہاں مقشد نہیں ہے صرف اور صرف یہ میں نے بتانا ہے کہ یہ simple sentence ہے جس میں ایک subject اور ایک verb ہے دوسری example ہے he plays hockey اب یہاں he subject ہے play verb ہے تو he plays what he plays hockey تو یہاں پر بھی بات پوری سمجھا رہی ہے ایک subject ایک verb ہے یعنی independent class اس میں ہے اور یہ simple sentence ہے پھر we wrote our letter ہم نے خاطر لکھا ایک subject ایک verb ہے تو simple sentence میرے حال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا دوسرا ہے compound sentence compound sentence میں دو independent classes ہوتی ہیں دو main classes یا دو independent classes اور ان کو join کیا جاتا ہے کس کس سے یا تو coordinated conjunction سے جوڑا جاتا ہے coordinated conjunction کون سے ہوتے ہیں fan boys fan boys یہ ابریویشن ہے f for for a for and n for not b for but o for or y for yet and s for so تو یہ تو ایک تو coordinate conjunction سے ان کو جوڑا جاتا ہے یا پھر conjunctive adverbs سے جوڑا جاتا ہے مثلا however therefore otherwise in addition to meanwhile etc یہ سارے کے سارے conjunctive adverbs ہیں یا پھر یہ کسی سادہ punctuation mark سے بھی اس کو جوڑا جاتا ہے یا علیدہ کیا جاتا ہے یہ کہہ لیں punctuation mark میں کومہ ہو سکتا ہے colon ہو سکتا ہے semi colon ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو punctuation mark سے بھی ان کو آپ join کر سکتے ہیں اب اس کا structure اگر تو میں coordinate conjunction جیسے یہاں لکھا ہوا ہے پہلے والا اگر اس سے جوڑوں گا تو اس کا structure ہوگا independent class پھر coordinate conjunction آجے گا اور پھر independent class چونکہ دو independent classes اس کے لئے ضروری ہیں اگر conjunctive adverb سے جوڑوں گا تو independent class conjunctive adverb ہوگا اور independent class آجے گی اگر کسی punctuation mark سے جوڑوں گا تو independent class پھر کوئی punctuation mark جیسے semi colon ہے کوئی colon بھی ہو سکتا ہے کوئی یہاں پر کومہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر independent class یہ اس کا structure ہے example دیکھتے ہیں he is rich کومہ but he is not happy he subject ہے is verb ہے یہ ایک کلاس ہوگی he is rich آگے but conjunction ہے he subject ہے is verb ہے he is یہاں پر دوسری کلاس آگی تو دو independent classes ہے اور conjunction but کے ساتھ جوڑا گیا تو یہ sentence آپ کا کونسہ ہے compound sentence ٹھیک ہے جی دوسرا اسلام لائکس گیمز his friend لائکس گارڈنی تو یہاں پر اس کو semi colon کے ساتھ میں نے الیدہ کیا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام subject ہے لائک ورب ہے اسلام لائکس گیمز his friend لائکس his friend subject ہے لائکس یہاں پر ورب ہے تو ایک اور یہاں پر کلاس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی سمجھا گیا تیسرا ہے compound sentences جس میں ایک independent class کم از کم اور ایک dependent class کم از کم لازمی ہو تو اس میں یعنی کہ independent دونوں classes کا ہونا لازمی ہے example دیکھتے ہیں he smiles he subject smile ورب ہے he smiles تو یہ یہاں پر ایک independent class پوری ہے آگے dependent class کیا ہے when he is happy یہ when he is happy یہ کیا ہے ایک dependent class ہے یعنی کہ اس کو بات سمجھانے کے لیے کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے تو یہ dependent class ہے تو اگر dependent اور independent class دونوں ہوں تو اس کو compound sentence کہتے ہیں اب آگے اس میں دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہے because the boys were watching cricket match they didn't go for a movie تو for the movie for the movie ہوگا چونکہ لڑکے cricket match دیکھ رہے تھے اس وجہ سے وہ movie دیکھنے نہیں گئے تو یہاں پر اگر میں صرف because the boys were watching cricket match تو یہاں تک کروں تو یہ dependent class ہے یعنی کہ یہ بات سمجھا آنی ریج پوری they didn't go for the movie یہ independent class ہے تو اس کو کسی علیدہ کیا گیا یہاں پر ایک کومہ لگا کے تو اسے ایک last example اور دیکھنے she missed her train یہ independent class ہے because she woke up late یہ dependent class ہے تو اگر صرف because she woke up late لکھا ہو اور کچھ بھی آگے ہو تو اس سے کوئی سمجھ نہیں آتی بات اس وجہ سے اس کو سمجھانے کے لئے independent class ضروری ہے یہ dependent کر رہی ہے کسی نہ کسی بھی تو یہ simple compound اور complex sentences ہیں جو کہ صرف classes کی base پہ آپ ان کو differentiate کر شکتے ہیں simple sentence میں ایک independent class ہے compound sentences میں دو independent classes ہیں جب کے complex sentence میں کم ایک independent اور dependent class ہونا ضروری ہے تو میرے خیال سب آپ کو سمجھ آگی ہے پچھلی ساری ویڈیوز کو ترطیب کے ساتھ دیکھئے گا آپ کا جو basic concepts ہیں grammar کے وہ clear ہوتے جائیں گے thank you so much